اسلام علیکم جی میں محمد وقا سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں آج میں ایک ایسی جگہ پہ پہنچا ہوں جہاں قائد عظم محمد علی جناہ زلفکار بھٹو بینزر بھٹو نواز شریف شباز شریف امران خان جتنے بھی پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہے انہوں نے یہاں خطاب کیا اس گرونٹ کی تاریخی حیثیت آپ کو دکھاؤں گا اور وزرڈ کراؤں گا آج یہ کس حال میں مجود ہے میرے ساتھ ہی رہیے گا اچھا جی اس گرونٹ کی اس وجہ سے بھی اہمیت ہے یہاں کوئی بدفیلی کے کیس میں ایک پانسی بھی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ کہتے ہیں جی جو ڈکیڈ تھے ان کو کوڑے بھی یہاں مارے گئے تھے سریعام جتنے بھی یہاں آتے ہیں لیڈران وہ اس جلسہ گاہ کو بھرتے ہیں اور پھر بعد میں پورے پاکستان پر حکومت کرتے ہیں جولے وغیرہ لگے ہوئے اس گرونٹ میں اور اس کے دو گیٹ ہے دونوں گیٹ ایک طرف ہے اور دوسرے گیٹ جو وہ باندھ ہے بسکلی اس کے چار گیٹ ہے دو جو ہے وہ اوپن رہتے ہیں دو باندھ ہے اور اس میں غاز وغیرہ لگی ہوئی ہے تاریخی سٹیج ابھی تک موجود ہے یہ دو بھی گھاٹ ہوا کرتے تھے گھاٹ جو یہاں آس پاس کے علاقے صرف جو تھے وہ دو علاقے تھے جو مسلم تھے باقی کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں ہندو سکھ بات تھے دو علاقے تھے ایک یہ دو بھی گھاٹ جس میں گھاٹ موجود تھے جو دو بھی اپنا کپڑا وغیرہ یہاں دھوتے تھے واش کرتے تھے اور ایک محمد پورا آگے تھا وہ علاقہ ہے ناروالا روڈ پہ آگے جاگے یہ دو علاقے تھے جو مسلم تھے باقی جو علاقے کریشن اور اس کے علاوہ ہندو اس کے علاوہ سکھ وہاں آباد تھے وہ اس لیے سنت پورا گمند پورا ایسے جو ہے نا گرو نانک پورا وہ بھی ساتھ ہے اس گراؤنڈ کے ساتھ موجود ہے اور یہ کتوالی روڈ پر یہ واقعہ ہے اس کے علاوہ ناروالا روڈ ساتھ ہے یہ دو بھی گھاٹ گراؤنڈ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے ابھی تاریخی اہمیت بھی ہے اور اس کے علاوہ سیاسی اہمیت بھی ہے آگے چلتے ہیں آپ کو مزید آگے جا کے دکھاتے ہیں اچھا جی اس گراؤنڈ کی بہت اہمیت ہے یہاں چونکہ قائد عاظم نے جلسہ کیا تھا اپنا پاور شو کیا تھا انیس سو تارتالیس میں ایسا ہی زلفکار علی بٹو بینزر بٹو نواز شریف مریم نواز شباز شریف عمران خان ایسے بہت سارے جو لیڈر تھے انہوں نے بھی یہاں اپنا پاور شو کیا کہتے ہیں کہ جی فیصلہ باد والے جب ویلکم کرتے ہیں یہاں اپنا پاور شو دکھاتے ہیں تو وہ تحریک جو تھی وہ کامیاب ہوتی ہے اس گراؤنڈ کی ابھی یہ حالت ہے گھاس جو بڑی بڑی بنی ہوئی ہے اور سامنے وہ والا وہ سٹیج ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ سارا گراؤنڈ یہاں کرکٹ جو ہے نا وہ کے رہے ہیں لوگ یہ بڑا تاریخی گراؤنڈ ہے اور یہاں جو بھی جواد پاور شو کرتی ہے اور اس کا پاور شو کامیاب رہتا ہے آگے چلتے ہیں آگے آپ کو مزید دکھاتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی باؤنڈری کے آس پاس کالا بنا ہوتا تھا دوبی یہاں کپڑے دھوتے تھے یہاں پاس ہی جو مسلم کمنٹی کے گھر بھی مجود تھے پاکستان بننے کے بعد یہاں ہندو سکھ وہ مائگریٹ کر گئے کیونکہ 1947 کے بعد یہاں جو آباد تھے وہ انڈیا میں چلے گئے اور ادھر سے مسلمان جو یہاں آئے اور تاریخی گھر بھی اس کے آس پاس مجود ہیں لیکن اب تو چکے یہ گراؤنڈ ویران ہے اگر آپ دیکھیں تو بلکل گراؤنڈ خالی آپ کو نظر آئے گا یہاں تقریباً چالیس ہزار کے قریب کرسیاں لگی ہوتی ہیں اور یہاں درخت موجود ہے پاس پاس بہت ساری مہارتیں موجود ہیں تاریخی بچے کرکٹ کھے رہے ہیں وہ سامنے جو ہے وہ سٹیج لگا ہوا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک گیٹ ہے اس طرف ایک گیٹ جدر سے میں آیا ہوں اس طرف ہے یعنی کہ یہ ٹوٹل دو گیٹ ہیں یہ والے جو مین جلسے کے لیے کھولتے ہیں یہ وی آئی پی گیٹ ہے اور دوسرا جو عوام کے لیے گیٹ ہے جو اس طرف گیٹ ہے وہ ان کو نہیں کھولا جاتا یہاں پھر کوئی باز ایک گیٹ ہوتا ہے جو خواتین کے لیے کھولتے ہیں آگے چلتے ہیں ابھی میں سٹیج کے اوپر موجود ہوں یہ وہ سٹیج ہے جہاں جب بھی لیڈران آتے ہیں تو اس پہ سٹیج بنتا ہے اس کے علاوہ سامنے آپ دیکھیں تو جلسہ گاہ جو گرونڈ ہے یہاں چالیس ہزار کے قریب کہتے ہیں جی لوگ آ سکتے ہیں اگر اس کو بھریں تو چالیس ہزار کے قریب اور کرسیاں وغیرہ یہاں لگتی ہیں یہ وہ سٹیج ہے اور یہاں پہ جو فانسی دی گئی تھی جس نے جو بچے کے ساتھ شاید لوگ بتاتے ہیں کہ جی بس فیلی کی تھی اس کو یہاں سریعام جو فانسی دی گئی تھی یہ وہ والا گرونڈ ہے فیصل آباد کا جس کو دھوبی گارڈ گرونڈ کہتے ہیں اور یہاں کوڑے بھی جو ڈکیڈ سے کہتے کوئی جڑا والا میں ڈکیڈی ہوئی تھی اس کے جو ڈکیڈ تھے یہاں ان کو کو کوڑے مارے گئے تھے سریعام ایسے ہی جو بہت سارے گرونڈ میں نے دیکھیں لیکن یہ والا گرونڈ جو ہے وہ تاریخی گرونڈ ہے یہاں کیونکہ لیڈران آتے ہیں اب تو یہ ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے الیکشن آنے والے ہیں لیکن یہاں ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے بہت اس گرونڈ کی اہمیت ہے چار گیٹ ہے یہ دیکھیں یہ گیٹ ہے اور یہ گیٹ ہے ایسے ہی گیٹ اس طرف ہے یہ والا گیٹ ہے اور ایک گیٹ اس طرف ہے چونکہ یہ چار گیٹ ہے اس کے ساتھ ہی لیبریری بھی ہے اور یہ کتوالی روڈ پہ امام بارگا جو بڑی امام بارگا شبیر ہے یہ اس کے پاس یہ والا گرونڈ ہے اور اس کے ساتھ ہی جی سی یونیورسٹری فیصلہ باد ہے اور ایسے ہی کالج ہے ساتھ میں بہت ساری اردگرد یہاں تاریخی امارتیں بھی مجود ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ لازمی کریں آپ کے کمنٹ سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی ویڈیو چاہیے کیسی ویڈیو چاہیے ویسی میں بنانے کی کوشش کروں گا بہت محنت کرتے ہیں کہ جی آپ کو اچھی ویڈیو دکھا سکیں لیکن آپ ایک منٹ نکال کے کمنٹ لازمی کر دیجئے گا تاکہ مجھے آئیڈیا ہو کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو چاہیے نئے ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ نی کے بعد